ہیلو دوستو آج کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ فون پے اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں بینا ایٹی ایم کارڈ کے دوستو اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے اور آپ فون پے اپلیکیشن میں اپنا بینک اکاؤنٹ ایٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ فون پے اپلیکیشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں کیسے آپ بینہ ایٹی ایم کارٹ کے اپنے فون پے اپلیکیشن میں اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے کیسے آپ اپنے فون پے میں اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کرے بینہ ایٹی ایم کارٹ کے تو اس ویڈیو میں آپ کو ساری جانکاری دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے ہوئے لاس تک دیکھئے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کیسے آپ بینہ ایٹی ایم کارٹ کے اپنے فون پہ کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے دوستو سب سے پہلے آپ کو فون پہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہوگا اگر دوستو آپ کے پاس پہلے سے ہی فون پہ ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے فون پہ کو اپڈیٹ کر لیں گے گوگل پلی جٹوٹ سے اگر دوستو آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ آیا ہے تو سمپلی آپ یہاں سے اپڈیٹ کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو فون پہ اپلیکیشن کو سمپلی اوپن کر لینا ہے جیسے دوستو آپ یہ فون پہ اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو دوستو آپ سے یہاں پہ سب سے پہلے موبائل نمبر پوچھے گا تو دوستو یہاں پہ آپ کو وہی موبائل نمبر ڈالنا ہے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ریجسٹر ہے تو دوستو یہاں پہ آپ وہی موبائل نمبر کو ڈالیں گے اس کے بعد دوستو یہاں نیچے میں دیکھیں گے ایک پروسیڈ کا آپشن ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ پروسیڈ والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنے نمبر کو ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ proceed والے option پہ میں نے click کر دیا دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے number پہ ایک OTP آئے گا دوستو اگر آپ کا sim اسی mobile میں registered ہے تو یہاں پہ automatically یہاں پہ OTP لے لے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے page open ہو جائے گا اب دوستو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے permission کو allow کرنا ہے تو simply آپ کو یہاں سے سارے permission کو اس طریقے سے allow کر دینا ہے دوستو جیسے ہی سارے permission کو آپ allow کریں گے تو دوستو آپ کا phone پہ جو ہے اس طریقے سے open ہو جائے گا اب دوستو آپ کو یہاں پہ اپنا bank account add کرنا ہے bank account add کرنے کے لئے دوستو یہاں پہ سب سے اوپر میں آپ دیکھیں گے تو add bank account کا option آ رہا ہے دوستو اگر آپ کو یہاں پہ bank account add کرنے کا option نہیں آ رہا ہے تو simply آپ کو گھر برانا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو میں دوسرا جو option ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں simply آپ کو یہاں پہ اوپر میں دیکھیں گے تو ایک profile کا icon دیکھنے کو ملے گا آپ کو دوستو یہاں پہ click کرنا ہے جیسے اس پہ click کریں گے تو دوستو آپ کا جو mobile number ہوگا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو payment method ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے تو add bank account کو option مل جائے گا تو چاہے تو آپ یہاں سے bank account کو add کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کا یہاں پہ home page پہ آ رہا ہے تو simply آپ کو یہاں پہ add bank account پہ click کرنا ہے یہاں پہ add bank account پہ click کریں گے تو دوستو آپ کا جو بھی bank account ہوگا جس میں آپ account open کیے ہوں گے آپ کو یہاں سے اپنا bank جو ہے select کر لینا ہے دوستو یہاں پہ state bank پنجاب national paytium bank یہاں پہ آپ کو کافی سارا bank جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا اگر دوستو آپ کا bank یہاں پہ اوپر میں show ہو رہا ہے تو یہی سے select کر لیں گے اگر یہاں پہ آپ کا نہیں show رہا ہے تو simply آپ کو یہاں سے search والے option پہ click کر کے search کر لینا ہے یا پھر دوستو اس طریقے scroll کریں گے اوپر کے side ایسے کھیچیں گے تو آپ کو یہاں پہ سارا bank جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو میرا جو bank account ہے HDFC میں ہے تو میں یہاں پہ HDFC جو ہے search کر لیتا ہوں simply search والے option پہ click کر کے HDFC یہاں پہ میں نے search کر لیا تو دوستو یہاں پہ میرا bank جو ہے آ چکا ہے simply یہاں پہ میں اپنے bank پہ click کر دیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ میرا HDFC bank جو ہے آ چکا ہے میرا یہاں پہ سارا detail جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے simply آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے نیچے میں دیکھیں گے دوستو proceed to add کا option دیکھنے کو ملے گا simply آپ کو یہاں پہ proceed to add پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے page open ہو جائے گا دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا account جو ہے link نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو set upi pin کا option ملے گا جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے option آ جائے گا اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے debit ATM card details تو یہاں پہ آپ کے پاس ATM card جو ہے نہیں ہے یہاں پہ آپ بینہ ATM card کے اپنے bank account کو link کر رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ simply اس کو cut کر دینا ہے cut کرنے کے بعد آپ کو simply یہاں سے جو back کا button ہوگا آپ یہاں سے back آئیں گے back آئیں گے تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے جو آپ کا bank account ہوگا یہاں پہ اس طریقے سے add ہو جائے گا یہاں پہ primary لکھا ہوا ہے دوستو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے bank account کو add کر پائیں گے دوستو یہاں پہ آپ کا جو بھی bank account ہوگا بینہ ATM card کے add ہو جائے گا یہ تو دوستو یہاں پہ آپ کو کیا کیا use کرنے کے لئے ملے گیا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں دوستو اس میں آپ کو کوئی پیسہ بھیجے گا تو آپ کے phone pay application میں آپ کا جو ہے پیسہ آ جائے گا پر آپ یہاں سے کسی کو payment جو ہے نہیں کر پائیں گے دوستو آپ کیوں نہیں کر پائیں گے یہاں پہ آپ نے ابھی upi set نہیں کیا ہے upi set کرنے کے لئے آپ کو debit card ہونا چاہیے تب ہی آپ یہاں پہ upi set کر پائیں گے اگر آپ کے پاس upi اگر آپ کے پاس debit card نہیں ہے تو یہاں پہ upi آپ کا set نہیں ہوگا تو دوستو یہاں پہ آپ آپ phone pay میں اپنا پیسہ مانگوا سکتے ہیں کسی سے receive کر سکتے ہیں پر یہاں پہ آپ کا پیسہ جو ہے transfer نہیں ہوگا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیا سے آپ phone pay application کو use کر سکتے ہیں بیڑا ATM card کے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں تیسی بیڑا تیسی ڈیوی پیسی pendאחی